بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جارہی ہوں والھینگنگ بیسکت اور ایک پلانٹ کنٹینر اس کے لئے میں نے ایک پلانٹ کنٹینر لیا ہے اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے رکھیں گے کوکو لائنر کوکو لائنر کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی سوائل کو اور پلانٹس کو میں کچھ پلانٹس لائیں ہوں گارڈن کے اپنے اور کچھ لوگ سے ہرید کے پرپل ہارٹ میرے گارڈن میں لگاوائے ہیں بہت ایزی ٹیک کیر ہوتی ہے اس کی اور ایزی لی لگ جاتا ہے ونکہ کے پلانٹس ہیں میرے پاس سب سے پہلے ہم اس میں سوائل ڈالیں گے سوائل میں نے مکس کر کے رکھی ہے میرے پاس اورگینک فرٹیلائزر ہے سوائل ہے میرے پاس گروہ کی اس کو میں نے اچھی تھا مکس کر لیا ہے میرے پاس ایک چمچہ ٹوٹ گیا تھا تو اس کو میں نے پلانٹس کے استعمال میں لیا ہی ہوں سب سے پہلے میں پرپل ہارٹ پہ لگاؤں گی دونوں سائٹ کی کورنٹس پہ لگاؤں گی تین ڈیفرنٹ اتنا کے میں نے پلانٹس ہی ہیں پوٹیکولا کا پلانٹ ہے ونکہ کا پلانٹ ہے پیری ونکل ہے اور پرپل ہارٹ ہے اس کو ہم لگائیں گے ان تینوں پلانٹس کو فلسن چاہیے ہوتا ہے تو بیسٹ ہے اگر آپ پیٹیو پہ لگا رہے ہیں یا بیسکٹ بنا رہے ہیں اس کے لیے فلسن ہونے چاہیے اسی جگہ پلانٹ کو رکھیں کہاں پر پورا دن سن لائٹ ہو پہلے میں سیٹ کروں نے کہ کس طرح سے مجھے ارینج کرنا ہے اس کے بعد میں نے سوائل سے کبھر کروں نے سوائل آپ ہمیشہ اچھی ہالی یوز کریں اور اس کے اندر فرٹیلائزر میں لا دیں بہت اچھے پلانٹس آپ کے رہتے ہیں فلاورز بہت اچھے بلوم کرتے ہیں میں ایوری ٹو اور ٹری منس کے اندر پلانٹس کے اندر فرٹیلائزر ضرور ڈالتی ہوں یہ پلانٹس آپ کے پورے سمر چلتے ہیں اور پھر ڈیسیمبر میں جا کے یہ مرجا جاتے ہیں پلانٹس کا پوٹ ہمارا یہ بن گیا ہے اب میں ایک باسکٹ بناوں گی دو باسکٹیں میں نے پیٹیو پہ لگائی ہیں اس کے اندر نئے پلانٹس لگاؤں گی تین باسکٹیں میں بناوں گی پیٹیو پہ لگائی ہیں میں نے اس کے لیے میں نے ایک شاور کرٹن میرے پاس پلاسٹک کا پڑھا تھا اس کو کاتا ہے اور سب سے پہلے لیئر فرسٹ میں لگاؤں گی پلاسٹک کی شاور کرٹن کی کوکو لائنر کے اندر میں نے سارے پلانٹس اجیس کر لیے ہیں اگین میرے پاس وہی پلانٹس ہیں ونکا ہے پیری ونکل ہے پوٹیکیولا کا ہے اور پرپل ہارٹ ہے انہیں فلاورز کی تھیم ہیں لائنر کے اندر پلے میں نے ایجیس کر لیے ہیں پلانٹس کو اور پھر اب میں اس کے اندر سوائل سے کور کروں گی اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے پیٹیو پہ باسکٹ کے اندر پانی آپ کو ڈیلی دینا ہے کیونکہ ان کو ڈیلی پانی چاہیے ہوتا ہے فل سن لائٹ چاہیے پانی آپ کو روزانہ ڈالیں ورنہ یہ مجھا جائیں گے پرسلنگ کی ٹانٹ لائنیوں میں اس کی باسکٹ بہت خوبصورت لگتی ہے اس کا کنٹینر پلان بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ اس کو سجائیں این پرنس پہ یا باسکٹ میں اس کے لئے میں نے یہاں پر بڑی باسکٹ لگائی ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں نے ایک پلاسٹک کی لیئر لگائی ہے سب سے پہلے ہم کو کو لائنر لگائیں گے اس کے اندر اس کے بعد اپنے لگاؤں گی پلانٹ کو سب سے پہلے پلانٹ کو آپ جڑوں کو نیچے سے کھولیں تھوڑا تھوڑا سا کافی بڑا پلانٹ ہے یہ اور ہے بھی ہے اس کو میں پہلے باسکٹ میں رکھ دوں پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے اس میں ہمیں سوائل سے کبر کرنا ہے اگر میں نے سوائل میں رکھل گروہ کی لیئے اورگینک سوائل ہے اور اس کے اندر فٹیلائزر میں لائے ہوئے میں نے اس کی دونوں سائٹس کو میں سوائل سے کبر کر دوں گی باسکٹ ہماری بہت بڑی ہے حساب سے ہمیں دونوں سائٹس پھل کرنی ہے پھر اس کی دونوں کورنرز پہ میں لگاؤں گی پرپل ہارٹ کو دونوں سائٹس کو میں نے سوائل سے کبر کر دیا ہے کوئی سے بھی پلانٹس آپ اس میں لگا سکتے ہیں میرے پاس گھر میں لگے ہوئے ہیں پرپل ہارٹ ایزی لیے یہ گروہ ہو جاتے ہیں تو میں ان سے پوٹس بناتی رہتی ہوں اور باسکٹس باسکٹ ہماری دن ہے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیفرن 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 پلانٹس بتائے ہیں کس طرح سے لگائیں ونکا کا لگائیا ہے پوٹیکلر کا لگائیا ہے پرسلن ہے پرپل ہارٹ ہے کومن سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا تینکیو